موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچھا اب پاکستان میں آصف علی زرداری صاحب صدر ہوں گے اور میاں شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گدشتہ رات گئے یہ اعلان کیا کہ اب ہمارے نمبرز پورے ہو گئے ہیں مائشت 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 ایک لفظ ہے میں نے تین بار بولا ہے کیا اس نئے ارینجمنٹ میں نئی حکومت میں پاکستان کی مائشت بہتر ہو جائے گی مائشت کی بہتری کا براہ راست تعلق عوام سے ہے عوام مہنگائی سے بڑے تنگ ہیں آپ نے ناظرین فنچ والی ریپورٹ بھی دیکھ لی ہوگی اور ساتھ ساتھ گیلپ سروے آف پاکستان کے تعدہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ سینٹالیس پرسنٹ سینٹالیس فیصد فورٹی سیون پرسنٹ پاکستانی مائشت کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں یعنی ہر دوسرا پاکستانی کو مائشت کے حوالے سے بڑی تشویش لاحق ہے یہ کیا سینیریو بنے گا ہم آج مائشت کے حوالے سے بات کریں گے جو پولٹیکل ویلنگ ڈیلنگ ہے یا پولٹیکل پروسس چلا ہے دائر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی بات کریں گے انتہائی اہم مہمان آج ہمارے روبروں ہیں جناب کیسر احمد شیخ صاحب مسلم لیگ نون کے نو منتخب رکن قومی اسیملی سٹوڈیو میں موجود ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے ناظرین مردہ اختیار بیگ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے نو منتخب رکن قومی اسیملی ایکسپورٹر ہیں بزنس مین ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بیگ صاحب اور ناظرین سید شبر زیدی صاحب فائنینشل ایکسپرٹ ہیں سابق چیئرمین ایف بی آر بہت شکریہ زیدی صاحب آپ نے وقت دیا سید شبر زیدی صاحب نئی حکومت تو آپ بن رہی ہے آئی ایم ایف سے بھی اگلے مہینے ٹاکس ہونے ہیں معایدہ بھی ہونا ہے فنچ کی ریپورٹ آپ نے دیکھی بڑی آئی اوپنر ریپورٹ آئی تو آنے والی حکومت کے لیے معایدہ کرنا اس ریپورٹ کی روشنی میں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے شرائط بھی پھر پورا کرنا ہوگی آپ کیا دیکھتے ہیں سارے سینیریو کو پرچہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پرچہ صاحب جب دو ہزار اکیس میں گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو بھی آدمی دو ہزار چوبیس کے رضیر اعظم بنے گا وہ نہای انسان ہوگا اس کی وجہ یہ ہے بارا شاہد شاہد کہ جو پاکستان کی بہی شرط ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک غوال کی طرف جا رہی ہے اور ہم کوئی اپنا بنیادی مسئلہ حل نہیں کر سکے ہیں اب جو پرول آپ کے سامنے بلکل مختصر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے جو چیزیں کرنی ہیں جو معیشہ کو بچانے کے لیے جو چیزیں کرنی ہیں وہ اگر کی جائیں گی اور کی جانی چاہیے تو جو سیاسی کپوریمنٹ آنے والی ہے وہ اپنے سیاسی جو پوزیشن ہے اس کو خربان کرے گی اور یہ اب نیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا وہ لوگ یہ کرنے کے تیار ہیں مجھے بیویسال دے تھکتا ہوں جیسے فور اگزامپل آپ نے ٹریڈر سے ٹیکس ریسیف کرنا ہے فور اگزامپل آپ نے بیڑی کا مسئلہ حل کرنا ہے فور اگزامپل آپ نے سرکولر ڈیٹ کو سیٹل کرنا ہے فور اگزامپل آپ نے جو اور کچھ چیز اخضامات کرنے ہیں جو کہ معیشت کے لیے ضروری ہیں اور جب آپ وہ کرنے جائیں گے تو آپ کا جو سیاسی جو آپ کا بیس ہے وہ ائی روڈ ہوگا اور یہ جو ایک مائنورٹی گورنمنٹ بننے والی ہے میں اس کو لانگ ٹرم میں چلتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ خواہش ہے اور شاید یہ خواہش لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی پہلی دفعہ میں اگر میری یہ خواہش ہے کہ اس میں تیسری بڑی پارٹی بھی شامل ہو اور ایک نیشنل گورنمنٹ بن کے ہم اپنے معاشی معاملات کو ہڈل کریں یہ جو گورنمنٹ مائنورٹی گورنمنٹ آپ بنانے جا رہے ہیں یہ پاکستان کو معاشی معاملات سے نہیں کال سکتے بڑا ایک عجیب سا سینیریو ہے شبردہدی صاحب ادھر رکھیے گا شیخ صاحب آپ کی حکومت آ رہی ہے یعنی آپ کی پارٹی کی حکومت آ رہی ہے صرف آئی ایم ایف سے مداقرات کر کے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کر کے معایدہ کر کے معیشت تو نہیں چل رہی پہلے بھی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تو اس سے ابھی پروگلم پولٹیکل کیپٹل آپ کی پارٹی بھی کہتی ہے لیکن معیشت بحال ہوگی روزگار ملے گا ترقی کا پیہ چلے گا مسلسل وہ کہہ رہے ہیں زوال کی طرف ہماری معیشت ہے حل کیسے آئے گا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب شوکت بیراجہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں پولٹیکس میں نے جائن کی اور الیکشن جو میں مسلسل ساتویں بار میں الیکشن کنٹیس کی ہے صرف اکنامک کنڈیشنز کیلئے کیونکہ میرا اکنامک فیلڈ میں رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم ان کو بہتر کریں جو آج آپ کا سوال ہے اکسٹیار بیگ صاحب تشریف لائے ہیں نئے ممبر بنے ہیں میں ان کو مبارک دیتا ہوں اور ان کا بھی اکنامک سائٹ سے ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے ہمارے کولیگ ہیں دوست ہیں شبر شبر زیدی صاحب نے بہت ریلیونٹ باتیں کی جب تک ہم کنسنسر سے مل جو کہ یہ اتنا مشکل ترین وقت ہے ہمارے ملک کے لیے سب کو ہمیں مل کے اپنے ملک کو بچانا ہے اور جس میں ہماری سیاست کو تقلیف پہنچے گی کیونکہ سٹیپس ایسے لینے ہیں جو کہ کوئی آسان نہیں ہے جو مہنگائی کو دور کرنی ہے کوئی دیکھیں نا سٹرکچرل چینجز ہم نے کرنی ہے یہی تو شبر زیدی صاحب فرما رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے فوری اگری کرتا ہوں ایک تو سب کو ہمیں مل کے اس کو ملک بچانا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا حکومت جو ہے نا اگر بنی ہے تو ہماری کوشش ہوگی جو بھی اکنامک ہماری ٹیم بنیں گی کہ اس کو مل جو کے سب کے مشورے کے ساتھ وہ ملک کو بچانے کا کیا معاملات ہیں عام آدمی کو جو تکالیف ہیں ہم بڑے قریب سے گزرتے ہیں الیکشنوں میں ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو مہنگائی کا حال ہے جو بے روزگاری ہے جو لا لیسنس ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آنے والی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے اور برزہدی صاحب نے یہ بھی ضرورت فرمایا کہ کوئی بھی یہ سارے معاملات کو ہیڈنل کرنے کے لیے جب تک متفقہ طور پہ آپ ملک کو سب لے کے چلیں گے اور آئی ایم ایف سے جو سمجھوتا کرنا ہے بڑا مشکل سمجھوتا ہے اچھا یعنی فنچ والی ریپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بہت مشکل سمجھوتا ہے سو فیصد صحیح کہہ رہی ہے ہم نے ابھی تک اکنامک سائٹ پہ توجہ نہیں کی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں اکثر کہتا ہوں جو پاکستان بڑا نا تو ہمارے پاس تیرہ تالیس سال انیس سو سنتالیس سے لے کے انیس سو نوے تک تیرہ تالیس سال انڈیا کے اکانومی صرف چار گناہ تھی پاکستان سے نوے کے بعد اب تیرہ گناہ ہو گئی ہے انڈیا کے اکانومی ابھی تو آپ کی حکومت آ رہی ہے پھر کیا کرے گی تو یہ حکومت آ رہی ہے تو ہم یہ مشکل دور ہے نا ہمیں ملک کے اکنامک ٹیم کو بیٹھ کر سر جوڑ کے اور لوگوں کو دیکھیں میں تو آیا ہوں کہ بزنس کمیلیٹی کا کانفیڈنس دلانے کے لیے دیکھیں آپ یہ بتائیے کہ کوئی بھی اور ایم این اے آپ دکھا دیئے جو کہ کراچی سے بھی الیکٹ ہو کے آیا ہو جو جس کا میرا بیٹا مرہوم لاہور کا چیمبر اف کامس انڈرسٹی کا پریزنڈ رہا میرا فرس کزن فیصلہ باد چیمبر اف کامس کا پریزنڈ رہا میں خود چنیوٹ سے ساتھویں بار الیکشنڈ لڑا ہوں مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک آپ کانفیڈنس ایکانمی پہ نہیں دلائیں گے اگر ہم باہر سے لوگ لاتے رہیں گے میں یہ سمجھتوں کہ جب آپ کا آئین ہے آئین یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی صرف آپ کے بجٹ کو یا ایکنامک سائٹ کو ووٹ دے سکتے فینانس منسٹر قومی اسمبلی سے کام ہی آتا ہے یہی تو وجوہات ہیں قومی اسمبلی کا میمبر جو ہوگا وہ جا کے لوگوں کو جوڑے گا وہ اس کو پتا ہے پولیٹکس کیا ہے ایکنامک ایکسپورٹ بہت ہو سکتے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ جوڑنے کی پولیٹکس ہمیں کرنی ہے آپ کی طرف آتا ہوں آپ ایکسپورٹر ہیں لیڈنگ ایکسپورٹر ہیں برامداد کا فروغ ہم نے دینا ہے برامداد کے لیے پولیسی بننی ہے اب پولیسی تو نون لیگ بنائے گی نگرانی آپ نے کرنی ہے جو باتیں دوسرے دونوں موزد مہمان کہہ رہے ہیں کیسے قابل عمل کیا جائے ان کو آپ کی پارٹی تو ویسے بھی مفامت والی پارٹی سمجھی جاتی ہے دیکھیں حکومت تو بنی ہے اور یہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ انسرٹینٹی کو دور کرنے کے لیے مسلم ملک نون کے ساتھ ایکالیجن گورنمنٹ ہم نے بنائی ہے لیکن ہم نے زیادہ تر ذمہ داری نون پہ ہی رکھی ہے کہ وہ پولیسی بنائے ہیں اور ایکانومی میں جو چیلنجز ہم کو فیس کریں ہم ان کے ساتھ برابر کے ساتھ ساتھ ہوں گے بلکہ ایک کمیٹی بارا کبھی تشکیل دینے کی بات ہوئی ہے کہ جو مونیٹرنگ کریں گی اب سوال یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں اس وقت بڑے بڑے سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ چار اپریل کو ایم ایف ایگرمنٹ ایکسپائر ہو رہا ہے جو سٹینڈ بائی رینجمنٹ ہے تین بلین ڈالر کا اور اس کے آخری کیس ون پائنٹ ٹو بلین کی ریلیز ہونی ہے جس کا تیسرا جائزہ ہونا باقی ہے اس کا پاس ہونا ضروری ہے تو پہلے تو اس نئی حکومت کو تیسرا جائزہ پاس کرائیں تاکہ ون پائنٹ ٹو بلین روپیز ڈالر ملے اور پھر اس کے بعد ہمیں فوراں ایک بڑے آئی لانگ ٹرم پانس سال کا تقریبا آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی ایگرمنٹ پہ جانا پڑے گا جس کی امون بھی پانچ چھ بلین ڈالر ہوگی اور اس سے کم میں ہمارے ڈونرز ہیں ان کا کونفیڈنس نہیں بنتا اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ اگر ہم مسلسل آئی ایم ایف کے ایگرمنٹ کے پروگرام میں رہیں تو ایک ہی میسیج جائے گا کہ ہماری ایکانومی انڈر مونیٹرنگ ہے اور ہم نے پالیسی جو ایکانومی کی والی کے لیے ضروری ہیں اس وقت آئی ایم ایف کی جو مین کنسنڈ ہوگی وہ ایک ہے کہ مارک اپ ریڈ جو ہے ہمارا جو بائیس پرسنٹ اور چوبیس پرسنٹ پہ گئے وہ تو کہہ رہے ہیں اس کو مزید بڑھائیں کیونکہ افرات ہیزار کم نہیں ہو رہا ہے افرات ہیزار تیس پرسنٹ پہ سی پی آئی اور چاریس پرسنٹ پہ اس پی آئی آکے کھڑا ہو گیا ہے ایک منٹ دیکھیں نا آپ تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو بیان کر رہے ہیں جو اگلا ہوگا لیکن یہاں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف اگری کرے گی یا نہیں کرے گی فینچ تو کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے شبر ذہدی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک قومی حکومت بننا چاہیے میں آپ سے ہی شروع کر دوں گا اسی سوال کے ساتھ کہ کیسے دوسری پارٹیوں کو اپوزیشن کو ساتھ ملا جائے لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد مردہ اختیار بیگ صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مردہ اختیار بیگ صاحب ایک اوورال اوبزرویشن ہے کہ ملکی ایکانومی ایسی صورتحال کا شکار ہے جس میں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے شبر ذہدی صاحب تو قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں لیکن بیرسٹر گوھر خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے اس وقت وہ ابھی کالی کہہ رہے تھے کہ ہمارے فارم فارٹی فائیو کے جب تک فیصلے نہیں ہوں گے اور یہی نتائج رہیں گے تو پھر آئی ایم ایف کے پروگرام میں گڑ بڑ ہو سکتی ہے کنسنسس پھر کیسے ڈیویلپ ہوگا جب لوگوں کے ڈسپیوٹس ان اڈریسٹ رہیں گے دیکھیں یہ آپ نے خودی بڑا اچھا ہوا پوائنٹ ریز کرا میں بڑی خواہش ہے اور پیپلس پارٹی نے پی ٹی آئی کو کہاں بھی تاکہ بھئی آپ میچورٹی میں آپ حکمت بنائیں ہم سپورٹ کریں گے لیکن پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ نہ مسلم لیگنوم کو نہ پی 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 کو وہ کسی سیاسی دماغ سے بات کرنے کے لیے جو مین بڑی پارٹی ہیں تیار نہیں ہیں بلکہ بیریسٹر گوھر نے یہ ایک بیان دیا ہے جس میں نے کہا ہے کہ ہم آئی میں پروگرام کو سپورٹ نہیں کریں گے اب یہ اتنا ڈیمیجن سٹیٹمنٹ ہے اور ارسپونسپل سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک پروگرام اون گوئنگ سٹینڈ بائی جو چار اپریل کو ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم ایک بڑا آئی میں اگرمینڈ کی طرف جا رہے ہیں اس وقت یہ باتیں کر کے آپ نے پاکستان کی پوزیشن کو بھی کرنا ہے پھر آپ نے فارم فورٹی فائی کو لنک کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے وہ بھائی فارم فورٹی فائی الیکشن کنبیشن کا ہے الیکشن ٹریفنل بنے ہوئے ہیں کوٹے ہیں وہاں پہ سب نے کیسز فائل کر رہے ہیں جن جن کو بھی شکراتی ہی تھی وہ وہاں پہ سنائی ہو رہی ہے تو ان باتوں سے یہ لگتا ہے کہ نیت ہی صحیح نہیں ہے یہ بڑی ہوسٹ سائل کسم کے اپروچ کے ساتھ وہ پوزیشن بننا چاہتے ہیں اور ایک میسیج کہ پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہمارے یہاں پہ فیر نہیں ہوئے اور آئی ایم ایف کو خاص طور سے ٹرمپ کارٹ کے طور پہ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ اس فیور میں نہیں ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہونے میں تو میں تو سمجھتا ہوں اگر یہ ایک نیشنل گورنمنٹ جو شپر بھائی نے کہا ہے سب ملک کے تمام سیاسی جماعتیں ایک گورنمنٹ بناتی ہیں اور زمین داری لیتی ہیں تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتا اس بھومر سے نکلنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتا چیلنجز کا سامنا کرنا ہے کیونکہ ہر سیاسی جماعت کی کاش کاش ایسا ہو سکتا مردہ اختیار بیگ صاحب ادھر رکیے گا کاش ایسا ہو سکتا شبردہدی صاحب جب آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہو یا کسی فورن گورنمنٹ کے ساتھ معایدہ ہو تو وہ ریاست کے بحاف پہ ہوتا ہے اس کوالیشن نے پہلے بھی مساکہ معیشت کا آفر کیا وہ قبول نہ ہوا اب بھی آپ نے اختیار بیگ صاحب کی بات سنی تو قومی حکومت یا سب مل کر ملک کو آگے نکالیں یہ آئیڈیل ہے پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں پراچہ صاحب دو باتیں بڑی کلیر ہیں جی جی پہلی بات تو میاں صاحب کو یہ ایکسیپ کرنا چاہیے خیشن عمر شیخ کی پارٹی کو کہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں جیتے نہیں ہیں اور سب سے بڑی سیاسی پارٹی ان کی پارٹی نہیں ہے دوسری والی پارٹی ہے اور یہ ایکسیپ کر کے آگے چلے کہ وہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں اور یہ بھی ایکسیپ کریں کہ اگر کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہر بات مان لیں اگر وہ یہ کہیں کہ جہاں پر ریزنبل پوزیشن ہے کہ وہاں چکایت ہیں دھاندری کی اس میں گورنمنٹ سپورٹ کرے گی یا اس میں کم از کم وہ ان کے لیے کریں گے تو بات بنے گی جس تکبر اور جس ٹون کے ساتھ پی ایم ایل این میں پی بیس پارٹی کو نہیں کہہ رہا پی بیل این جس طرح کی گفتگو کر رہی ہے وہ اس خابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کیوں آگے لے کے چل سکیں کیونکہ ان کا تکبر نہیں نکل پا رہا ہے اور میں شیخ 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 صاحب یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پیتیس سال سے سات دفعہ وہ ایم ای نے بن چکے ہیں اور ان کی گورنمنٹ اس سات دفعہ میں سے آج دفعہ یا چار دفعہ گورنمنٹ رہی ہے تو کیا یہ پہلی دفعہ پیدا ہوئے ہیں جو پاکستان میں آ کر پاکستان کی ٹیم اس کو صحیح کرے گی یہ جو کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے جس میں پیورس پارٹی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوگی یہ گورنمنٹ کسی بھی حال میں پاکستان کے معاشی حالات اگر وہ کرنا چاہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو بھی حل نہیں کر سکتے یہ میں بات آپ کو شبر زیدی صاحب ان پہ بھی جو بات آپ کرنا چاہیں ظاہر ہے کریں لیکن بیان تو پی ٹی آئی بانی چیئرمین کی طرف سے آیا کہ نہ ہم پیپلس پارٹی سے بات کریں گے نہ نون لیگ سے بات کریں گے ادھر سے تو ویلنگ نیس ہے نہیں کسی کے ساتھ بیٹھنے کی نہ بات کرنے کی پہلی بات تو پہلی بات تو اپنا تکبر ختم کریں ہم بیننگ کینڈیٹ ہیں وزیراعظم بننے کے حق دار ہیں آپ وزیراعظم بننے کے حق دار نہیں ہیں آپ بائنوٹی پارٹی ہیں آپ بے ساکیوں پر مورمنٹ بنا رہے ہیں جب آپ اپنی ٹون کو سیدھا کریں گے تو سامنے والی کی ٹون بھی سیدھی ہوگی اچھا میں اب آپ اس کو حل بتاتا ہوں اس کا میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں پاکستان کے پاکستان کے تمام معاملات میں چاہے ہمیں اچھا لگے یا پاکستان کے معاملات میں ہمیں برا لگے ایک بڑا رول اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے میرا یہ سیٹیشن ہے میری یہ درخواست ہے میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے ایس پاکستانی میں اس بریشت کے بارے میں پاکستان میں جو کچھ بھی کہتا رہا ہوں آج تک شاکرد پرازے صاحب اس کے گواہ رہیں گے میری کبھی کہی ہوئی بات دلت ثابت نہیں ہوئی جو میں نے کہا ہے وہی ہو رہا ہے میری یہ درخواست ہوگی پاکستان کے چیو آرمی سٹارف جنرل آسین مونیر سٹارف کے ساتھ کہ وہ پاکستان کی ٹی وی پیرل پر آئیں اور پبلکلی یہ کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاروں پارٹیز مل کے تینوں بڑی پارٹیاں مل کے پاکستان کو اس غور سے نکالیں اور ان کی بات ان کی عزت ہر آدمی کرے گا ادارے کی عزت ہر آدمی کرے گا یہ درمیان میں دوستوں کے دشمن اور دشمنوں کے دوست ہوتے ہیں جو یہ پیدا کر رہے ہیں یہ صرف پی ایم ایل این کی کوشش ہے کہ پاکستان میں یگانگت نہیں ہو سکے پاکستان پیٹی آئی کو میں میرے سے زیادہ آپ نہیں جانتے وہ لوگ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے پروائیڈیڈ یہ اچھی آپ نے بڑی دبردست بات کی ایک سلوشن بھی دیا ادھر رکیے گا کیسر احمد شیخ صاحب ایک ایفرٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک یک طرفہ یعنی تکبر کا ورڈ وہ یوز کر رہے ہیں لیکن یک طرفہ چل رہا ہے نا ان مسائل کو آپ کیسے اڈریس کریں گے دیکھیں بڑا آسان سی بات ہے جو باتیں ہوئیں پہلی بات تو ہے کہ مسلم لیگ ہم پشلی حکومت بھی کہتے رہے کہ آئیے چارٹر جب اپوزیشن میں تھے میاں شباز شریف صاحب نے اور بلاول پٹو زرداری صاحب دونوں نے کہا کہ آئیے چارٹر آف ایکانومی کریں جب حکومت پی ٹی آئی کی تھی اور مجھے ہم تو ایک آجزی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تکبر نہیں ہے میاں شباز شریف صاحب نے اب بھی کہا کہ وہ مجارٹی پارٹی ہم مان رہے ہیں ان کو کہ زیادہ ووٹ اس پارٹی نے لیے ہیں اگر وہ حکومت بنا رکھتے ہیں تو اب بھی بنا لیں ان کو پہلا چائز ہے ہم تو انکار نہیں کر رہے ہیں شبرزہدی کے سامنے یہ میرے دوست ہم تینوں کراچی سے ہمارا تلق ہے جی جی اور میں ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں سارے بڑی دیکھیں پاکستان کے مفاد میں باتیں ہو رہی ہیں مجھے یہ بتائیے میں آج بھی آپ کے سامنے میں آج بھی کہتا ہوں اگر مجارٹی وہ ہیں ہمارا کوئی تکبر نہیں ہے ہم ہمارے پاس مجارٹی نہیں ہے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے تو حکومت بنا رہے ہیں لیکن اگر وہ بنا سکتے ہیں اور کسی پارٹی کے ذات شامل ہو سکتے ہیں تو ہمیں تو کوئی آج بھی اعتراض نہیں ہے میں ان کے سامنے آج بھی بات کر رہا کیا اور آج بھی کس طرح کیا کریں پاکستان کی حکومت کسی نے تو کرنی ہے تو میں یہ صرف کہہ رہا مل جل کے بغیر نہیں ہوگا ہم سب کو پاکستان کے محبت وطن لوگ ہیں اور ملک کی مفاد میں سوچنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا اور اس سے اوپر کیا آفر ہو سکتی ہے کہ آئیے آپ حکومت بنا لیجیے ہم آپ کے ذات چلنے کو تیار ہیں اور کیا کریں یا آپ ہمارے ذات چلیں پھر زہدی کوئی یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کہہ رہا یہ شبر زہدی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں قصر صاحب میری بات کو غلط سمجھ رہے ہیں یہ کہنا کہ آپ بنا لیں غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہیں ہم مل کے ساتھ بناتے ہیں ہم تو تیار ہیں وہ اپوزیشن میں بھی شبر زہدی صاحب آپ کے یہ شوکت پلاچر صاحب کے بساسط سے کیٹرگوریکل ہی کہہ رہا ہوں میں آثارٹی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم مل کے حکومت بنانے کو تیار ہے وہ بنا لیں حکومت دیکھیں نا اگر کوئی پارٹی ان کے ساتھ چامل ہی ہو کسی کو کریں گے تو بنائیں گے نا کسی کو پیپل پارٹی کے ساتھ چامل ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے کہ قومی حکومت کے لئے کوشش کی جائے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اور جنرل عاصم مریر صاحب کو واقعی آپ نے یہ بھی ضرورت کا ان کا نام لیا یہ بالکل وہ سٹیپ لے سکتے ہیں اور اس وقت تو ملک کو بچانے کی ملکی مشہد کو بچانے کی ضرورت میں آپ کی بات سے سو فیزت ایگری کرتا ہوں کہ قومی حکومت کس طرف چلے میں شیخ صاحب بریک لے تو میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا کیونکہ آج ایک خبر یہ بھی چھپی ناظرین نیب کے حوالے سے پچھلی مستقل طور پر پچھلی بہت ساری حکومتیں شکایات کرتی رہیں آج ایک خبر آئی کہ نیب اور ایف پی سی سی آئی ایک کوئی میکنیزم بنایا گیا ہے جس میں تاجروں کو حراسہ نہیں کیا جائے گا مردہ اختیار بیگ صاحب بھی ہمارے روبروں ہیں سید شبردہدی صاحب بھی موجود ہیں کیونکہ ایف بی آر نے اس جولائی سے فیبری تک پانچ ہزار ایک سو پچاس ارب روپے ٹیکس اکٹھے کی ہیں جو کہ پچھلے اس کانٹر پارٹ جو پیریڈ تھا یعنی پچھلے سال جولائی سے فروری تک وہ تین ہزار ارب تھا تو تیس پرسنٹ زیادہ اکٹھا کیا ہے کیا ہم صرف ٹیکس کلیکشن پہ رہیں گے یا اپنی پرڈیوس بڑھائیں گے پرڈکشن بڑھائیں گے تاکہ ہماری گروت بڑے بریک کے بعد بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم آج بات کر رہے ہیں ملکی معیشت کے حوالے سے شیخ صاحب بڑی شکایات تھی نیب سے کہ تاجروں کو حراسن کیا جاتا ہے بزنس من کو حراسن کیا جاتا ہے یہ جو میکنیزم بن رہا ہے نیب اور ایف پی سی سی آئی کا اس سے فرق پڑے گا لوگوں کو کانفیڈنس بڑے گا جو آپ معیشت کو کانفیڈنس دینے کی بات کر رہے ہیں آپ ملکہ درست کہہ رہے ہیں بہت فرق پڑے گا دیکھیں یہ آج جو ڈرائیا جا رہا ہے ہماری ایک تو مشکلات ہیں پھر پرائیوٹ سیکٹر کیا وجہ ہے آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ ہی کے بڑے بڑے انڈسٹرنلز باہر جا رہے ہیں حالانکہ ان کو سب کو اس وقت ایک آنیمی کی یہ حالت ہے اور اتنا لوکوریٹو ہے آپ کے پورا معیشت اتنی لوکوریٹو ہے اتنی اپرچونٹی ہے یہاں کہ تمام سرمایہ پاکستان میں آنا چاہیے ہمارے ڈالر کی جو صورتحال ہے لیکن ہو کیا رہے یہی ہم جب تک کانفیڈنس نہیں دلائیں گے ہم عام ایسا بندہ نہیں لائیں میں تو پہلی بات یہ کرتا ہوں آپ کا جو فائنانس میسٹر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر لوگوں کو کانفیڈنس ہو لوگ سمجھیں کہ واقعی سنسیر بھی ہے سب کو ملا کے ساتھ چلے اس میں صلاحیت بھی ہے اس کے بغیر نہیں آپ کر سکتے جب تک پرائیویٹ سیکٹر آپ کا اور ایون فارن انویسٹمنٹ جو ہے ڈیریکٹ فارن انویسٹمنٹ کے لیے ماحول آپ ساتھگاہ تو آنے والی گورنمنٹ میں فائنانس منسٹر کون تجویز کیے جا رہے ہیں اب یہ تو دیکھے رہا میں خود بھی ایک کینڈیڈیٹ ہوں میں آپ کو کیا کہوں میں خود بڑا میں ایگر ہوں میں نے سیاست چروی اسی لیے کی بارہ لیکن وہ میں اپنے اوپر زور نہیں دے رہا میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی وہ بس طرح ہماری کیادر سمجھتی ہے لیکن ہونا وہ قومی اسمبلی کا الیکٹڈ میمبر چاہیے یہ ایم چیز ہے کہ قومی اسمبلی کا جو آئین آپ کا کہتا ہے بجٹ کے اوپر جتنا بھی ووٹنگ بھی ہے وہ صرف قومی اسمبلی اس کا مقصد یہ ہے کہ معیشت کو دیا جائے یا تو کوئی ایمپورٹڈ آ جاتا ہے یا پیر سینٹ سے آ جاتا ہے یہ چالیس بچار سال میں صرف تین چار سال کے علاوہ کوئی قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بنا تو کانفیننس کی ضرورت ہے ادھر رکیے گا سید شبردہدی صاحب پانچ ہزار ایک سو پچاس ارب روپے کٹھے ہوئے جولائی سے فیبری تک ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ ٹیکس ٹو ٹو ڈی ڈی پی ہماری ریشو دنیا سے کم ہے تیس پرسنٹ زیادہ ہوا ہے یہ ٹرنڈ آگے چلے گا کیا اس میں صرف وہ گیس بجلی چیزوں پہ جی ایس ٹی سے بڑھا ہے یا واقعی کوئی ہماری گروت بڑی ہے ٹیکس نیٹ بڑھا ہے دیکھیں اس میں شاکر پراجر صاحب یہ کسی سے نہیں بڑھا ہمارا چبل فیصد ٹیکس جو ہوتا ہے وہ امپورٹ سٹیج پر ہوتا ہے اور جو ڈالر کا ریٹ دو ہزار بائیس پہ تھا اور جو دو ہزار تئیس پہ تھا اگر وہ انکریز لگا لیں تو تقریباً وہ یہی انکریز ہے تو پاکستان کا جو ٹیکس بڑھتا ہے وہ پاکستان کی امپورٹ کی روپی ویلیو پہ بڑھتا ہے پاکستان کا ٹیکس بیس بہت معمولی طور پہ بڑھا ہے اور یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کا بیس بڑھ گیا ہے اماؤنٹ دیکھ کر یہ آپ کی بات غلط ہے آپ یہ لگائیں کہ پاکستان میں امپورٹ سٹیج پر کتنے ویلیو کی امپورٹ ہوئی ہے اور اس کا ڈالر ریٹ کیا ہے تو آپ کو پوری ٹیکس کی کہانی سمجھا جائے گی یہ اماؤنٹ لے کر جب آپ لوگ ٹیکس کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ غلط فیگر ریفلیک کرتا ہے اس کا کوئی تعلق پاکستان کے ٹیکس کی پورڈکٹیوٹی پاکستان کے ٹیکس کی بیس انلاجمنٹ کے ساتھ نہیں ہے یہ آپ بڑے دھیان سے رکھیں کہ پاکستان کی بخصبتی یہ ہے کہ اگر پاکستان میں امپورٹ کی ویلیو کم ہوتی ہے تو پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کم ہو جاتی ہے اور پاکستان میں امپورٹ کی ویلیو بڑھتی ہے اور روپے کی ویلیو گرتی ہے تو پاکستان میں ٹیسٹ کلیکشن بڑھ جاتی ہے مگر میں آپ کے اس دواف سے ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں کہ ایف پی سی سی آئی اور نیب میں کس بات کے ایگریمنٹ ہوا ہے کیونکہ میری یہ میری انفورمشن حساب سے اب تو نیب کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے میٹر کھولنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ کس بات کی کیس کے کھولنے کی بات کر رہے ہیں مجھے یہ ایکچولی کیس سمجھ نہیں آیا مردہ اختیار بیگ صاحب شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ معیشت کو کانفیڈنس دیں میں نے آپ کی ایک بات سنی کہ کراچی میں ایک مال سمیت سامان سمیت کنٹینر ہی غیب ہو گیا تو پھر تاجر کیا کریں پھر ایکسپورٹرز کیا کریں پھر ایمپورٹرز کیا کریں پھر ٹیکس دینے والے کیا کریں جی پہلے میں ایک بات یہ جواب دوں ملا کہ یہ جو نیب اور اپی سی سی آئی نے ایک نیب میکنزم پہ اگری ہوئے ہیں یہ سولہ جنوری کو نیب کے چیئرمنٹ جو موجودہ ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کراچی آئی تھے اور موبین پک میں انہوں نے دس بارہ فریڈیشن کے بڑی نمائدوں سے ملاقات کیے تھے مجھے بھی اس میں بلایا تھا اور میں نے ہی یہ تجویز دی تھی کہ نیب کے جو حرانسہ کرنے کا ایک پرریکٹس ہے اس سے سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی بھی اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ کمیٹی بنائی جائے اور جب بزن کمیٹی کو کوئی شکایت کرتا ہے اور آپ فورن سے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں جو غلط ہے وہ کمیٹی ذرا سے پروپ کرے کہ کسی کتنا حد تک صحیح ہے اور جو کمپلین کر رہا ہے وہ کتنا بونیفائیڈ ہے مجھے بڑی خوشی ہے باہدہ کر کے گئے تھے چیئرمنٹ نیب صاحب انہوں نے اس میکنزم پہ اتفاق کیا ہے اور احمد چنائے صاحب ہمارے فرنڈیشن کے ہیں ان کو فوکل پرسن رکھا ہے یقیناً اس سے لوکل فورن انویسمنٹ آہ ان کے حوصلہ افضائی ہوگی رات کو ہوم ٹیکسٹائل کا کنٹینر بھرا ہوا کروڑوں کے کی مالیت کا وہ نکلا ہے کروس پیسے اور وہ چھوڑا کے لے گئے ہیں اور ڈرائیور کو بھی لے گئے ہیں جی ہے بالکل اور اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو میں نے پھر لوگ ہمارے پاس آئے جو بزنس کمیٹی کے لوگ ہیں میں نے کارٹی میں بھی بات کی اور اس اس پی ایس سے بھی بات کی اللہ کا شکر ہے کہ کنٹینر تو مل گیا ہے لیکن خالی اس میں جتنے بیٹ شیٹیں تھیں وہ سب کے سب اتار لی گئی ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نئی نئی چیزیں یقینا خراب ہو رہے ہیں اور اب ہم نے اس طرح کی چیزوں کو جو بزنس کمیٹی کے ایکسپورٹ کو متاثر کرتی ہیں لوگوں کا فیت ہی نہیں ہوگا پرات میں بھیجیں دن میں بھیجیں کیسے بھیجیں کاؤز بڑھتی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے کنٹینر پر پریمیم بڑھاتے جا رہے ہیں انشورنس کمپنی ٹوانزٹ اور جو ایکسپورٹ کا انشورنس پریمیم ہوتا ہے یہ چوری کے واقعات کے بعد تو آپ کے تو بجلی بڑھ لی ہے آپ کی گیز بڑھ لی ہے آپ کی مارک اپ پڑھ گئے ہیں آپ کی پریمیم انشورنس کا بڑھ لیا ہے تو آپ تو پٹ کے انکمپیٹیٹیو رہے گئے انکمپیٹیٹیو ہو گئے پھر آپ کی ایکسپورٹ تو بالکل ہی متاثر ہوں گی شبر زیدی صاحب اس میکنیزم پہ جو ابھی مردہ اختیار بیگ صاحب نے ایکسپلین کیا ہے احمد چنائے صاحب وہ فوکل پرسن بنے ہیں اس کو تو پھر ویلکم کرنا چاہیے چیرمن نیب خود گیرنٹی دے رہے ہیں خود اس بات پہ اگری کر رہے ہیں بیگ صاحب کی تجویز پہ دیکھیں مجھے میں چیرمن نیب کی ویلکم اور نون ویلکم کی بات نہیں کر رہا میرا مقتد ہے کہ کیا پاکستان کا کاروبار نیب کے نیب کی ڈیسیزن کے اوپر چلتا رہے گا کہ نیب کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا شاکس پر جیسا ہمیں بڑا بڑا اسکوپ رہے ہیں کیا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے چیرمن کا بیان ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں کاروبار کیسے کروں گا خدا کا واسطہ سوچیں آپ کیا بات کر رہے ہیں اور یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کتنی افتوسٹی بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا چیرمن یہ بیان دے رہا ہے ایسے بیان تو میں سننا پسند نہیں کرتا مطلب سوچیں نا آپ نے کیا بات کی ہے کہ نیب کے چیرمن کی نے کہا کہ ہم ایفیس جائے کو تنگ نہیں کریں گے مطلب ہم اس ملک پہ رہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تنگ کریں گے تو ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے گی یہ ہو کیا رہا ہے یہ بڑا شبردہدی صاحب آپ نے بہت بڑا سوال ریز کیا ہے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مردہ اختیار بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کو ایک بار پھر مبارک ہو آپ نے وقت نکالا کیسر احمد شیخ صاحب آپ تشریف لیا کو پھر مبارک ہو ناظرین معیشت کے حوالے سے ہم ضرور چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ تو بن رہی ہے آئی ایم ایف نے بھی آنا ہے لیکن جو پرابلمز ہیں وہ تینوں ہمارے معزز مہمان ایکسپرٹ ہیں اپنے اس فیلڈ کے جو مسائل ہیں جو پرابلمز ہیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھے حکومت کے لیے نئی حکومت کے لیے یقیناً ایک بڑا چیلنج ہوگا خواہش تو ہماری بھی ہے کہ سب مل کر ملک کو مسائل سے نکالیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنے مزبان شوکت پر آچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ